بسم اللہ الرحمن الرحیم جانب حکومت نے نیاب قانون میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے چیرمن نیاب کے اختیارات کمیشن کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور حکومت کی سمارٹ لوگ ٹاؤن کی حکمت عملی آنے والے دنوں میں کتنی کامیاب ہو سکے گی سمیت دیگر اہم موضوعات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مصور سلام علیکم ڈاکٹر صاحب واری صاحب جی آپ کو منازم ڈاکٹر صاحب آج وفاقی قابینہ میں ایک غیر متوقع طور پر تبدیلی ہمیں دیکھنے میں آئی فردوسہ شکوان صاحبہ کے جگہ آسن سلیم باجبہ صاحب کو تائنات کیا گیا ہے کیا سمجھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا تبدیلی ہمیں نظر آئیں گی یہ بڑا پالیسی شفٹ ہے اس کو میں پالیسی شفٹ لفظ اسمال کر رہا ہوں پالیسی شفٹ اور یہ پالیسی شفٹ جو ہے یہ حکومت کا پالیسی شفٹ نہیں ہے یہ ریاست کا پالیسی شفٹ ہے اس کو میں اس طرح سے لیتا ہوں اور کرونا کی جو ٹوٹل تعداد ہے پاکستان میں وہ تیرہ ہزار چھ سو ننانوے اور امواز جو ہیں وہ دو سو تیراسی ہو گئی ہیں اور پوری دنیا میں جو کرب ہے جو ایک آٹھ ہزار کے قریب جا کے وہ رک گئے اس وقت اور مطلب اتنے جو ہیں وہ لوگ مر رہے ہیں آئی سیو میں ہیں کریٹ ایک جگہ پہ کرب رکا ہوا ہے اور آنے والے جنہوں کے اندر یہ مختلف ملکوں میں مختلف اس کے اوپر کرونا کے اوپر ایک دو اور بڑی انٹرسنگ باتیں ہیں اس میں بات کرتا ہوں آج پہلے ذرا سیاست سیاست یا جو بھی ملک کی معاملات ہیں پہلے در فرداؤ ساشیگ ایمان صاحبہ فرداؤ ساشیگ ایمان صاحبہ جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر گئیں اپنی جو اننگز تھی اور یہ جو بات کہی گئی کہ ان کے بارے میں کوئی ریپورٹ آئی اور اس میں کوئی اس قسم کی باتیں تھیں اور شکایات تھیں دو تین گارڈز کی اس کو میں بہت زیادہ اہمیت نہیں دے رہا ان باتوں کی کوئی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے بڑے معاملات فرداؤ ساشیگ ایمان صاحبہ کہ اور بھی آتے رہے ہیں ماضی میں فرداؤ ساشیگ ایمان صاحبہ بڑی قابل اترام اور ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق رہا دو ہزار دو میں یہ مسلم لیگ قائدیازم کے ٹکٹ سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا جو اور مشرف صاحب کا دور اور اس کے بعد پھر کافی ان سے مراقاتیں وغیرہ ہوئیں اس دور میں یہ پھر چالدی شویال صاحب صدر تھے مشاہد سین سیکرٹری جنرل تھے شاکرد عزیز صاحب یہ وہ دور ہے ٹھیک ہے تو یہ مسلم لیگ کاف میں تھی لیکن ان کے پاس کوئی وزارت وغیرہ نہیں تھی پھر یہ ہوا کہ جو مشرف صاحب کا دور ختم ہو گیا تو انہوں نے اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی جوائن کی اور دوزار آٹھ میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا جیتا اور یہ اس کے بعد جو ہیں پھر کچھ عرصے کے پر پہلے شہریر امان صاحبت تھی اس کے بعد میرے خواہد ہے یہ آگئی تھی کائرہ صاحب سے پہلے یا بعد بہرہر یہ درمیان میں انہوں نے پھر وزارت اطلاع سنبھالی اور اس دمانے میں بہت سارے معاملات وغیرہ سامنے آئے مجھے یاد ہے بہت سا خیر بار علم ہے اس وقت کے بات کوئی پرانی یاد آئی تھی ہے صحیح سے لیکن میں اس کو سائل پر رکھتے تھا ہو بھی اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے تحریک انصاف جائن کر لی اور تحریک انصاف کا الیکشن آڑا لیکن الیکشن میں کامیابی حاصل نہیں کی اس کے بعد یہ جو ہیں وہ معاملہ خصوصی بن گئی اور جو بھی نظر کو یہ بیان کرتی رہیں بہترین انداز میں جو وزارت اطلاعات ہے وہ ایک ہمیشہ سے ہی جب سے عمران خان صاحب کی حکومت عمران خان صاحب خود وزیر اطلاعات وزارت ان کے پاس تھی پہلی دفعہ انہوں نے وزیر اطلاعات بنائے یہ ذہن میں رہے یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں پہلے وزیر اطلاعات شبلی فراز ہے آج عمران خان صاحب نے اپنی ایک وزارت جو ہے وہ شبلی فراسہ اس سے پہلے کوئی وزیر نہیں تھا کوئی وزیر اطلاعات نہیں رہا یہ ان کے بعد فواہ چودی صاحب کے بعد تو یہ پھر معاوینین خصوصی سپیشل ایسسٹنٹس ترجمان بہت سے چلتا اور فردوس صاحب کے ایوان صاحبہ کی کبھی وہاں گروپنگ بہت زیادہ بہت زیادہ پھجڑی پکی ہوئی تھی پکی رہی فواہ چودی صاحب کے وقت میں بھی پکی رہی یہاں پر بھی پکی رہی لیکن جو وزیر اطلاعات ہے نا وہ کسی بھی حکومت کا ایک فیس ہوتا ہے کسی حکومت کوئی بھی حکومت ہوتی ہے جو اس کا اس کی جو اس کا جو چہرہ سامنے آتا ہے وہ وزیر اطلاعات کے طور پر ہوتا ہے کہ وزیر اطلاعات کون ہے بہت سے اچھا میں ذاتی طور پر میں بڑی عجیب سی بات کہنے لگا ہوں لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ وزارت ہونی نہیں چاہیے وزارت اطلاعات جو ہے وہ اس کہتے ہیں میں کہتا ہوں دھرتی پہ بوجھ ہے تو ملک پہ ایک بوجھ ہے وزارت اطلاعات اس کی وجہ ہی ہے اس کی وجہ میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ ہر ادارے کا اپنا ترجمان ہے جب ہر ادارے کا اپنا ترجمان ہے جب وزیر اعظم ہر ادارے کا اپنا ترجمان ہے وزارت خارجہ کے ترجمان آپ دیکھیں نا وزارت خارجہ کے ترجمان جو ہیں وہ الگ ایک ہے نا حالانکہ وزارت خارجہ تو حکومت کے انڈر میں ہی آتی ہے ان کا الگ ترجمان ہے تو پھر جو ہے وہ وزارت اطلاعات ایکچولی ایسے ہی ہے بس کی ضرورت ہے نہیں نہیں ایسے ہی ہے مطلب وہ اس کی بھی اس کا بھی کوئی دارہ کار پی ٹی وی تک رک جاتا ہے ایسے ہی ہے بس یا وہ اشتار وشتار دردر اپنی کمپنی سائٹ پر منا لی اس کے تھوڑ اشتار چل رہے ہیں اشتار دیے جا رہے ہیں ریٹ ویڈ ایسے یہ ہوتا رہا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی اس کا ایسا وہ ہے نہیں لیکن یہ کہ بس وہ ایک ہوتی ہے بات کہ پریس کانفرنس میڈیا سارا ادھر وائز اس میں کچھ ہے نہیں فراز صاحب جو ہیں وہ احمد فراز صاحب کے صاحب زادے ہیں جی مشہور مشہور کیا کہوں گا شاعر بڑا نام اور احمد فراز صاحب کے صاحب زادے ہیں اور یہ جو ہیں اس کے ساتھ سینٹ کے بھی ہیں راک صاحب ہاں یہ سینٹ سینٹ میں آگئے تھے یہ دوزہ پندر میں میرے خاصے آگئے تھے اور اس کے بعد یہ وہاں پہ قائدہ ایوان بھی ہیں اور یہ وہ گالیاں والیاں دینے والے صاحب نہیں ہے انتہائی نفیس آدمی ہے اور یہ جو ہیں یہ یہ بھتیجے ہیں بیریسٹر مسعود کوسر صاحب کے اچھا اب بیریسٹر مسعود کوسر صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخواہ کے صدر رہے ہیں اور پھر گورنر رہے ہیں یہ ان کے بھتیجے بھی ہیں اور جب یہ آج یہ ہو رہا تھا سارا چٹک پٹک ہو رہی تھی تو اس وقت یہ کرونا کی جو پالیمانی کمیٹی اچھا ان کی جو دوسری بات ہے ان کی پرسنیلٹی بھی اسد کیسے جیسی ہے یعنی ان کا اسی طرح سے اعترام کرتی ہے پیپلز پارٹی ان کا اسی طرح سے اعترام کرتی ہے مسلم لگنون اور پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگ کرتے ہوں گے کچھ لوگ نہیں کرتے ہوں گے لیکن میرا خیال ہے کچھ لوگ نہیں کرتے اس طرح میں زیادہ رکھ لیتا ہوں کیونکہ وہ جو یہ ایک ذرا ٹھیری ہوئی احمد فراز کے ساتھ ان سے آپ ذرا کلام سنیں احمد فراز کی نظمیں سنیں ان کے والد سب کی نظمیں سنیں آپ درادب سنیں ان کا اپنے والد کے حوالے سے جو باتیں سناتے ہیں تو ایک عجیب سی ایک وہ جو انا ظاہر ہے احمد فراز کے بیٹے ہیں اچھا اب معاملہ ہی ہے تو ان کے پاس چلے گی وزارت اطلاعات لیکن وزارت اطلاعات کے بے شما اور امید بات میں نے چند روز پہلے کہا تھا کہ امران خان صاحب اپنی جب میں ان سے ملا تو مجھے تاثر ہی ملا کہ وہ اپنی موجودہ ٹیم وہ دوسری والے ٹیم سے خوش نہیں ہے اور میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن سارے ہی لوگ جو بہت زیادہ آ رہے تھے ایک تو فردوس آشی گیوان صاحبہ ایک آدھ اور صاحب بھی ہیں جو بہت زیادہ گالم گلوچ یا نہیں ان سے بھی خوش نہیں ہے اچھا میرا تاثر بلکل مختلف تھا اس دن کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے امران خان صاحب جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک تو یہ ٹیم ہے جو کہ جہانگیر تنین صاحب چلے گئے جانگیر تنین صاحب کو لیکن جو دوسری ٹیم ہے اسے وہ خونت میں نہیں میں نے یہ بات کی تھی سب میں بات کرنی تو دوسری ٹیم ہے اب جو اس طرف کے لوگ ہیں ان سے بھی امران خان صاحب خوش نہیں ان کو یہ یہ فیلنگ ہے کہ کچھ لوگوں نے بیچ میں جھگڑا کروانی کی کوشش کی یہ میں بات بڑے آپ کو امریکشن سے بتا رہا میرا تاثر ہے کیونکہ میں نے جب جانگیر تنین صاحب کا ذکر چھڑا میں نے میڈیا کا بھی ذکر چھڑا آف در ایکارڈ بات تھی میڈیا کا بھی ذکر چھڑا بات یہ ہے کہ امران خان صاحب جو ہے اور میں وہ دن یہ بھی کہا تھا کہ وہ بات مجھے یہ تھوڑا سا لیوری جائے کہ وہ بات سن لیتے ہیں انہوں نے بات سن لی اچھا اکنا کس شکایت تھی کسی کی نہ کچھ لگے رائے تھی دے دی اپنی یہ رائے ہے اور ایسے ایسے بات ہے اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گئے شبلی فراد صاحب ایک ایسا بندہ جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لی قنون اور عمران خان صاحب اور مجموعی طور پر جو ہلکیں ہیں یعنی ہلکیں ہوتے ہیں نا کہ عام پبلک ادھر ادھر پڑھا لکھا ایک بندہ ایک اچھا سا ڈیسنٹ سا فیض وہ جناب شبلی فراد صاحب ہیں جی سنجید آدمی ہیں اور رکھ رکھا والے آدمی اچھا اب آگئے جناب آسیم سلیم باجوا صاحب آسیم سلیم باجوا صاحب جو ہیں آسیم سلیم باجوا صاحب سے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ آسیم سلیم باجوا صاحب کو یہ کتنے پرانے ہیں آسیم سلیم باجوا صاحب بھی کچھ کچھ میری نہیں نہیں میرے جتنے ہی پرانے ہیں تقریب مجھ سے تھوڑے سے آگے پیچھے ہوں گے آسیم سلیم باجبہ صاحب جو ہیں یہ آہ شاید عام لوگوں کو ان کا نام اس وقت کے حوالے سے شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو یا میری بات کہنے کے بعد یاد آ جائے جب مشرف صاحب کی کتاب آئی تھی in the line of fire اس میں آسیم سلیم باجبہ صاحب کا ذکر تھا یہ اے ایم ایس تھے یہ مشرف صاحب کی اے ایم ایس تھے اور مشرف صاحب کے بڑے کلوز تھے اور چونکہ درہ یعنی پڑھے لکھے پروف لیڈنگ لفاظ وفاظ یہ تو ان کے اوپر لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ کتاب تو لکھی ہے آسیم سلیم باجبہ صاحب نے لکھی ہے اس میں کہ تاریف عریف ہو گئی تھے یہ پھر سائٹ پہ رہی ہے انہوں نے اس کو نہ اون کیا اور مشرف صاحب کی کتاب لیکن میں آپ کو بتا رہوں گے نام سب سے پہلے سامنے کب آیا ہے نام ان کا اس کے بعد یہ ہوا کہ جو مشرف صاحب چلے گئے تو پھر جنرل کیانی کا دور آ گیا اچھا جنرل کیانی صاحب کے دور میں یہ دو کام دو جمعہ داریاں معذرت کے میں اگر کہیں غلطی کروں تو میں اس کے لئے پہلی معذرت چاہتا ہوں لیکن ایک تو انہوں نے یہ وانہ کیا آپریشن میں ایک ٹپ تھے اور وہ بہت خود فرنٹ پر جو لیٹ کر رہے تھے اور وہ بڑا خوفناک قسم کا مارکہ تھا اس وقت وہاں پہ بہت شہید ہوئی ہے وہ تھا جب ریاست اب نیرڈ بھال کر رہی تھی تھا کیانی سب کا دور آ یہ اور یہ عجیب عجیب قسم کی مخلوقیں پیدا ہوں گے جو منگل باغ یا یہاں خونی چوک یہ یہ وہ دور ہے جب وہ آپریشن تھا تو اس میں یہ جو آفیسرز گئے تھے اور یہ آفیسرز وہ سارے کے سارے بعد میں بڑے ہودوں پر پروموٹ ہوئے ان میں سے مجورٹی تو آسیم باجوہ صاحب پھر وہاں چلے گئے اور وہاں سے پھر میرا خیال ہے جہاں تک میں آہ تھوڑا سا ابھی زرداری صاحب کا دور ہے بی بلس پارٹی کا دور ہے آہ اس میں کہیں اس وقت کسی جگہ پر آسیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ پھر انہوں نے ٹرپل ون کو بھی کمانڈ کیا ہے اب میں اگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹرپل ون کونسا دور ہے لیکن شاید یہ وہ دور ہے جب یہ عدلیہ بالی تحریک چل رہی ہے یا اس کے آگے پیچھے لیکن کوئی ایک وقت ایسا ہے ضرور میں معذرت کیونکہ میں تیز فلویدی یاد کے نہیں کوشش کر رہا ہوں یہ ٹرپل ون کو بھی انہوں نے ہٹ کیا as a brigadian اور پھر کیانی صاحب کے وقت میں ہی یہ پروموٹ ہو گئے as a major channel اور کیانی صاحب کے دور میں ہی کیانی صاحب کے دور میں یہ ڈی جی آئی سپی آر ہو گئے اور پھر آ گیا جنرل رہی شریف صاحب کا دور تو اس میں انہوں نے continue کیا یہ پروموٹ ہوئے as a left end general یعنی جنرل مشرف جنرل کیانی جنرل رہی شریف اور پھر جنرل باجوا صاحب کے دور میں یہ آئی سپی آر کے بعد southern command میں چلے گئے southern command جو ہے یہ پاکستان کی ایک بڑی command میں سے southern command میں گوادر اور کوئٹا اور بلوچیتان پورا اس کی strategic importance بہت زیادہ ہے وہاں سے retire ہوئے سی پیک آثورٹی میں آگئے سی پیک آثورٹی اور اب جو ہے وہ on duty طور پہ زوجی طور پہ یہ وہاں چلے گئے اب یہ policy shift اس لیے ہے کہ اب ایک ذرا seriousness کا چونکہ وقت آ رہے نا سنجیدہ اب یہ کہ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے مرکز کیا کر رہا ہے شور ہوگا ہو رہے گا تو وہ تھوڑا سا سنجیدہ معاملات ہیں آنے والے دنوں میں معیشت کے والی سے کیا بات کرنی ہے آپ نے کیسے جو ہے وہ اس وبا سے اس وبا سے کہہ جائے اب آپ سوچیں نا یوسط آئیس پی آر کو انہوں نے head کیا جی پی کراچی آپریشن جل رہا تھا نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ رائی شریف صاحب سے کھا کہ ان کو ہزارا سائٹ پہ کریں مجھے نہیں پتا کہ کیوں نواز شریف صاحب ان کو پسند نہیں کر جاتے لیکن ڈیو ٹو سم ریزن کو ان کو پسند نہیں کر جاتے کہ یہ جو ہے نا یہ مطلب میرا پرویز رشید پیچھ رہا جاتا ہے یہ کیوں آگے نکل جاتا ہے تو باقیدہ یہ بات ہوئی بریک لے لیتے ہیں روکٹ سب اس حوالے سے آپ سے مزید بھی بات کریں گے اور سیاسی معاملات پر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گے میں ناظرین بریک لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گے گا ویلکم بیک ناظرین جی روکٹ سب آپ نے بریک سے پہلے بات کی کہ یہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں یہ ایک تو پالیس سے شفٹ ہے اور ریاستی ہے فیصلے کر رہے ہیں جی ریاستی فیصلے ہے اور اس کی میں وجہ کو بتا رہا ہوں کہ آہ یہ اس لیے اہم تھا اس وقت کہ بہت سارے مسائل کے اوپر ایک ایک پوائنٹ او فیو نہیں جا رہا تھا ایک پوائنٹ او فیو زمبرادی ہے کہ آہ ایسا لگ رہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کا پوائنٹ او فیو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک نکتہ نظر باہر نہیں جا رہا تھا یہ جو ہمارے شبلی فراز صاحب ہیں یہ بھی بہت زیادہ آپ سمجھیں گے شور شرابے سے گریس کرتے ہیں اور پارٹی میں ان کو اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے جی طرح اثر کیسے سب کو دیکھا جاتا ہے میں اسے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا یعنی آج جب یہ اعلان ہوا تو وہ کرونا کے اوپر میٹنگ چیئر کر رہے تو اس ماہ خواج آسف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے خواج آسف بھی ساتھ تھے مشاہد اللہ خان بھی ساتھ تھے آہ شاہ محمد قریشی بھی ساتھ تھے پر راجہ پرویش ریسہ بھی ساتھ تھے پیپلز پارٹی کو ایک میٹنگ چیئر کر رہے تھے یعنی تمام پارٹی کے لوگوں کو بٹھایا ہوتا ہوں نے دنویان میں یہ اعلان ہوا آچھا اب اس میں آہ دوسری جو بات میں تھوڑی سی کلیر کر کے پھر میں آتا ہوں یہ کرونا کے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس پالیسی کے بعد شفٹ آپ کو اس لیے کہ اور شخصیات کا پھر اس کے بعد اور شخصیات بھی کی بھی لائن لگے گی یعنی وہ بھی پیچھے پیچھے جائیں گی اور بھی شخصیات یعنی جو حکومت کی ٹیم میں میران خان صاحب اور شخصیات بھی تبدیل کریں گے مصرح جی شخصیت کی بات کی تھی انہوں نے وہ جو شخصیت ہے وہ یہ فیضا ساشی کے ماں نہیں تھی گم سے گم ٹھیک ٹھیک ہے نا ان کے نام کے ساتھ بھی ویسے ڈاکٹر آتا ہے چلیں جی کافی تالے ڈاکٹر ہیں اچھا آہ اب اچھا میں صرف ایک بات کو یہ بتا دو یہ جو انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ آہ یہ بڑا ایک ابتلا کا دور رہا ہے یہ جو دور رہا ہے نا آہ دو ہزار آہ ان کے آنے سے پہلے گھریٹ ہے یعنی آسف ابھی تو بابری سخاڑ تھےíll ، اس سے پہلے آسف گھروف صاحب تھے چار سال کے لیے. چار سال کے لیے غالباً چار سال کا ہوتا ہے یہ ٹین masters آئیلس بی آر کا لیکن ہوا یہ کہ آہ آسف گھروف صاحب سے پہلے یہ تھے جی آہ آسف آصف باجوہ صاحب آچھا آسف باجوہ صاحب سے آسف باجوہ صاحب کیانی صاحب کے وقت میں آ گئے تھے یہ یہ ای زرا کلیر ہے یہ یا آقی لے وارت says اور کیانی صاحب کے وقت میں جو دوسرے ڈی جی آئی اس پی آر تھے وہ تھے اتھر آباد صاحب وہ آگے تھے جنوری دو ہزار آرٹھ میں یعنی الیکشن سے پہلے یعنی دو ہزار آرٹھ کے الیکشن سے پہلے جب کیانی صاحب آئے انہوں نے چار سنبھالا ایز آرمی چیف تو انہوں نے اتھر آباد صاحب کو وہ لے آئے تھے شاکر سلطان صاحب تھے اس سے پہلے آجا اب جو اتھر آباد صاحب ہیں وہ رہے دو ہزار آرٹھ سے لے کے دو ہزار بارہ تک اور اتھر آباد صاحب جو ہیں وہ آہ انتہائی پڑھے لکھے بہت ہی پڑھے لکھے اور وہ ان کا میڈیا سے بھی تعلق پڑھے لکھے بھی اور آہم ان کے تین بھائی جو ہیں وہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے اندر ایکٹیو ہیں بہت ایکٹیو ہیں اور بڑی انہوں نے عزت کمائی آہ اتھر آباد صاحب آہ جو دو ہزار آٹھ سے دو ہزار بارہ تک ان کے ایک بھائی زفر آباد صاحب جو ہیں وہ ڈان کے آہ جو ہیں وہ ایڈیٹر ان چیف یا ایڈیٹر ان چیف ہی ہیں عالمین دوسرے ان کے بھائی جو ہیں وہ ازار آباد صاحب وہ جیو کے آہ ہیڈ ہیں آہ اور تیسرے ان کے جو بھائی ہیں وہ ایک زبردست وہ ایڈیٹر بھی رہے ہیں اخباروں کے وہ نیوز ایڈیٹر نیوز بھی رہے ہیں چینلز کے وہ آہ تذیہ بھی دیتے ہیں وہ بہت بہت بڑا نام ہے اور وہ ہیں جو ہمارے محضر عباس صاحب ہیں محضر عباس جو اکثر ہمارے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں تذہر دے رہے ہوتے ہیں ہمارے تینوں دوست ہیں میرے تو تینوں بھائی ہیں اور تو ان کے بھائی جو تھے وہ اتھر عباس صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی اس پر رہے آٹھ سے لے کے بارہ بارہ سے پھر آسن سلیم باجوا پھر اس کے بعد سولہ سولہ سے پھر یہ یہاں پہ دوہزار بیس اچھا اب آ جائیں آپ تو یہ پولیسی شفٹ ہے کرونا کا کیا حال ہے کرونا کا یہ حال ہے کہ ایک تو وہ ریپورٹ آئی تھی اس دن جس میں میں نے بات کی تھی کہ ایک بڑی عجب سی ریسرچ آئی ہے اور اس ریسرچ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ نا کہ یہ کرونا کوئی نیا نہیں ہے یہ کوویڈ نائنٹین ہے یہ کرونا تو چل رہا ہے کوئی چالیس کی دہائی میں یا ساٹھ کی دہائی میں بتا نہیں کب سے کون سا کرونا تھے یہ تو یہ خاندان آکے پیتا ہوتا جا رہا ہے نا اس کی کئی نسلیں ہیں پیشکلیں ہیں یہ کوویڈ نائنٹین جو ہے یہ کوویڈ نائنٹین کے زیادہ تر جو مریض تھے اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ ان کو نیو یارک سے سٹیڈی امریکہ میں جو ہوئی جو انہوں نے بڑی عجیب سٹیڈی ہوئی کہ جن لوگوں کو کیونکہ اس پہ لنگ کولیپس ہوتے ہیں فیپڑوں کے پر اٹیک ہوتا ہے اور فیپڑوں کے اوپر اٹیک ہونے کے بعد پھر یہی ہوتا ہے کہ فوری طور پہ وینٹیلیٹر پہ ڈالا جائے جا کے تو جن لوگوں کا وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا اس میں پتہ ہی چلا کہ اس میں نوے فیصد اٹھاسی سے نوے فیصد لوگ انتقال کر گئے وینٹیلیٹر پہ اب جناب انتقال کی پھر وجوہات سامنے آئیں کہ جی کیوں انتقال ہو گیا ان کا ڈیپٹیز تھی اوبیزیٹی تھی بلڈ پیشر کے پیشنٹس تھے یہ تھے وہ تھے لیکن یہ بڑی خوابناک بات کہ پوری دنیا وینٹیلیٹر کے پیچھے لگی ہے اور خبر ہی آ رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ دوسری آج والی خبر ہے میں اس دن کی خبر کو کمٹیٹ کرلوں لیکن آج یہ ہوا ہے اس کو طرف بڑا کینٹلی کی جائے گا اس کو باقی اخباروں نے بھی سب نے دکھا ہے لیکن آہ بریٹن سے اب ایک آہ برطانیہ سے ایک ریسرچ آ رہی ہے نہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو کووٹ کے پیشنٹس کو برطانیہ میں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا اس میں صرف چونتیس فیصد میں چانس رہا بچنے کا یعنی دیکھیں وینٹیلیٹر ایک ایسی چیز ہے جو یہ نہیں جس کے لوگ دھونڈی رہی ہیں کہ کرونا ہوگا تو وینٹیلیٹر ہوگا تو کرونا بچیں گے پہلی بات تو یہ لوگوں کو جو میں نے کل بھی کہا تھا نا کہ لوگ اپنا ذہن بنا لیں گے انہوں نے کچھ ہر سے کرونا کے ساتھ رہنا ہے کرونا کا ابھی کوئی ویکچین نہیں آ رہی کوئی دوا نہیں آ رہی اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ ڈائیبیٹیز ہو گئی تو ڈائیبیٹیز کے بعد کیا ہوتا ہے لوگ رہتے ہیں ڈائیبیٹیز کے ساتھ وہ اپنی شگر کے کنٹرول رکھتے ہیں کھانے پینے کے احتیاط کرتے ہیں کیا اسی طرح سے کسی کو بلڈ پیشر ہے تو وہ بلڈ پیشر کے ساتھ لوگ رہتے ہیں اسی طرح تھوڑا سا کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے کیسے رہنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے میرنا نہیں ہے ماسک پہن نہیں ہے جو جو تھی سمجھ میں آ رہی ہے لوگ ڈاؤن میں جانا ہے اس میں جانا ہے کیا خوبصورت دن آج جہاں پہ اسپین میں اتنے ہفتوں کے بعد بچوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت ملی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پورے اسپین کو پورے یورپ کو کیا ڈسیبلنٹ قوم اور میں میرے کچھ تھا وہ قوات سے زیادہ وہ انہوں نے کسی جگہ پہ خلاف ورزی نہیں کی بچے آج پہلی دفعہ کئی ہفتوں کے بعد ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے کئی ہفتوں مہینوں کے بعد اور ان کا جو قرب تھا وہ فلیٹ ہو گیا اب چونتیس فیصد جو ہیں وہ صرف ایسے لوگ ہیں جو بچ سکتے ہیں برطانیہ میں وہاں نوے فیصد یہاں پہ اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہوئی اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے یعنی اس کو اس طرح سے لیا جائے کہ کچھ لوگوں کو وینٹریلیٹر پہ ڈال دیا غلط اور وہ مر گئے وہ نہ ڈالا جاتا تو نہ مرتے کیونکہ یہ جو سٹیڈی ہے برطانیہ کی یہ کہہ رہی ہے کہ سی پیپ پہ چلے جائے آپ کو یاد اس پرگیم میں بہرے ہیں جی آپ سوالے سے بات کر چکے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سی پیپ سی پیپ ہوتا ہے جو ماسک لگا کے نا جو ماسک اور سیلنڈر کے جو بیسک ڈالیں گے تو نئے پرابلمز آ جائیں گے اور یہ اب امریکہ سے بھی آ رہی ہے بات اور بات آ رہی ہے برطانیہ سے آپ سے اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے روٹ سب ناظرین بریک لے لیتنے ہمارے ساتھ موجودہ حالات کے انترازور میں حکومت نے ایک تو سمارٹ لکڈاؤن کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ یہ سمارٹ لکڈاؤن کتنے کامیاب ہو سکے گی آنے والے دنوں میں اور ایک اور خبر کی اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے بھی خبر گردش کر رہی ہیں آپوزیشن جماعتوں کے جانب سے اس پہ کافی ریمارک سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے پہلے تو یہ جو کرونا کے حوالے سے میں نے بات یہاں پہ کی تھی اس کی میں اس کا لنک یہاں پہ آپ کو دے دوں یہ برطانیہ میں 6720 افراد جو کہ critically ill patients تھے جو کہ بہت شدید بیمار تھے جن کے لنگز کولیپس ہو گئے تھے یا ventilation کا problem تھا ان کو پہ ریسرچ ہوئی اور لنک میں یہاں پہ آپ کو دے رہا ہوں یہ national audit and research center ICNARC کی یہ research ہے اور اس کے مطابق جو اکثریت ہے patients کی وہ ventilators پہ جانے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا یہ بلکل ویسے ہی یہ اس کو قائنٹلی بڑا کر دیں تاکہ تھوڑا سا دیکھ لیں یہ بلکل ویسی ہی important research ہے جیسی research America سے آئی اور اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ ventilators پہ رکھا اور لوگ مر گئے جبکہ ventilator ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ کسی طرح سے auction کا pressure بڑھایا جائے اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کیونکہ inflammation بھی زیادہ ہو جاتی ہے آپ کہیں یا جو باقی organs damage ہوتے ہیں پوری team چاہیے ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بڑی important بات ہے کہ cpaps کی طرح توجہ دی جائے اور پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا رہنا بھی سیکھیں نا جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ ابھی اس کی فوری ویکسین نہیں آ رہی اور فوری اگر اس کا علاج کوئی نہیں آ رہا تو تھوڑی حاضر تبدیل کر لیں جیسے ہم کر لیتے ٹھیک ہے نا موسم بدل رہا ہے تو تھڑا پانی نہ پیو ایسے چھوٹی چھوٹی پانی یہ اس طرح سے social distancing اور بزاروں میں نہ جائیں اور اکھٹے نہ ہو اور ماسک پہنے اور کیئر کریں تو ٹھیک ہے کچھ عرصے رہیں اس طرح سے جب تک کہ اس کا کوئی result سانگنی نہیں آ جاتا اور اس دوران تیاری کریں کہ پاکستان میں اگر پیک آتی ہے اللہ نہ کریں جو پیک کی طرف جا رہے ہیں اور جو ہم اکثر بات کر چکے ہیں آنے والے دنوں کے اندر ٹھیک رشی صاحب کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ آئیں گے لوگ حکومت کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اللہ نہ کر ایسا ہو لیکن ڈاکٹرز دیو فرس کراچی میں تاجر برادری بہت زیادہ بہت زیادہ تعداد ہے یہ جو پہلے دنوں بات ہوئی تھی نا کہ تعداد نہیں بتائی جا رہی ہو ایک ڈاکٹرز کی طرف سے کانفیڈینشل لیٹر تھا وہ لیک ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ بات ہوئی ڈاکٹرز نے لیٹرز لکھی ہیں کانفیڈینشلی کہ ہمیں ہماری صحت کو ہمیں پی پیز نہیں دی جاری ہمارے پاس ٹکٹس نہیں مل رہی ہیں ایک ہاؤسپیٹل باچی تھی ہاؤسپیٹل بڑا ہاؤسپیٹل ہے کراچی کا وہ پورے آپ سمجھ لیں کہ ڈسٹس سینٹرل کو آہ کیر کرتا ہے وہاں پہ ان کا ان کا امرجنسی بند پڑی ہے پوری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز پوزیٹیو آنے شروع ہو گئے نرسنگ سٹاف پوزیٹیو آنے شروع ہو گئے اب سب سے پہلے ان کو چیزیں پہنچائیں دیں یہ باقی جو بھی کچھ چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا سیاست بیان بازدی فلان آڈیما اچھا ایک بات ہی ہوگی دوسری اٹھارویں ترمیم کی حوالے سے میرا پوزیٹیو بڑا کلیر رہا ہے ہمیشہ کہ اٹھارویں ترمیم کی میں بہت سارے پرابلنز پیدا ہوئے ہیں اور وہ اس بوران میں نظر بھی آئے ہمیں کہ جی ایک کوئی بیانی ہے سبے کا نظر نہیں آئے اس وقت لیکن جو معاملات ہیں اس وقت فوری طور پر اس وقت اٹھارویں ترمیم دو تہائی اکثریت چاہیے آپ کو ٹھیک ہے دونوں یوانوں سے اور وہ دو تہائی اکثریت کیسے ہوگی کون مذاکرات کرے گا کون بیٹھے گا کیا ہوگا ابھی تو ایک اجلاس ہی نہیں ہو پا رہا نا ایک اجلاس جو تھا وہ ہی نہیں ہو پا رہا پارلیمنٹ کا تو پھر پارلیمنٹ کا اجلاس تو ہوگا تو پھر ہونے کے بعد جو ہے وہ کہیں کنسینسز بنے گا کمیٹیاں بنیں گی کوئی ریویو ہوگا اور ٹھارویں ترمیم پوری ہٹے گی کچھ اس میں شکے ہٹیں گی میری بات ہوا ہی آپویشن کی جماعتوں سے میں نے کہا جی آپ تو کہتے ہیں ہم تو ایک ہی بات میں تھے یہ بڑے بات ہے کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم میں 582 بھی جو تھی وہ ختم تھے ہم جاتے ہیں 582 بھی بہال ہو جائے میں نے کیا کہتے ہیں ہم 582 بھی بہال کر دیں ہم دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے کہتے ہیں ہو سکتا ہے فاروق بھائی کی طرح عارف بھائی بن جائیں میں نے کہا کیا کہتے ہیں ہاں 582 ہم تو ہماری اگر کرنا ہے تو اس کو بھی کریں میں نے کہا یہ کہ چکر چل رہا ہے یہ نہیں تاج پک رہے آرے پلوی صاحب انتہائی محترم اور قریبی دوست ہیں عمرہ خان صاحب کے لیکن بہرحال بات ایسان اقبال صاحب نے کہا ہے کہ روٹ صاحب اس کو چھیڑنے سے تنازیات جنم دیں گے اب ایک کوئی ایسی مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا یہ بات آئی ہے اور یہ پہ شام عمود قریشی صاحب نے بھی کچھ کہا ہے لیکن ابھی تو تھرڈ میجورٹی تو اس سے پہلے جب سادہ ایک قانون پاس ہونا تھا تو اس کے اوپر بہت آرمی بہت معاملات اوپر نیچے ہوئے تھے تو ٹو تھرڈ میجورٹی ایسے تو نہیں ساری پارٹی بہت بہت شکریہ روٹ صاحب بہت شکریہ جی ناظرین یہ ابھی کہیں فیلال یہ مجھے چیز نظر نہیں آ رہی جائے گا تو سب کچھ ہی جائے گا بہت بہت شکریہ روٹ صاحب جی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نال علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جی رکھتے ہیں اپنے دوستوں اشتدانوں بردن روح کے لوں گا سب خیال رکھی کرنا